قل اے معبوب آپ فرمائیے بِسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو یعنی مطلب یہ کہ تم مؤمن ہی نہیں ہو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے کیونکہ اگر تمہارا طورت پر ایمان ہوتا تو کیا تمہارا ایمان اتنی بری باتوں کا تمہیں حکم دے سکتا قل اے معبوب آپ فرمائیے انکنت لکم الدار الآخرت عند اللہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالصتاً صرف تمہارے لئے ہے من دون الناس لوگوں کے علاوہ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَةَ تو پھر موت کی تمنا کرو انکنتم صادقیر اگر تم سچے ہو یہودیوں نے یہ کہا کہ جنت ہمارے لئے بنی ہے جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا اور ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں ہم جنتی ہیں ہم ڈائریک جنت میں جائیں گے صرف چند دن کے لئے جہنم میں ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی تو اس آیتِ قریبہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو ایک سیدھی سی بات ہے جو شخص ایک گھر میں پریشان ہے چھوٹا سا گھر ہے اس میں رہتا ہے اس کے پاس اگر بڑے گھر میں شفٹ ہونے کی سلائیت ہو تو چھوٹے گھر میں کیوں رہے گا یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفیں تم کیوں برداشت کر رکھے ہو پھر تو تمہیں خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی موت دے تاکہ تم جلدی جنت میں جاؤ ان کو انتم صادقین اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو اب یہاں پر قرآن مجید فقان حمید نے یہ فرمایا کہ اگر سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو اگر یہ موت کی تمنہ کر دیتے تو یہ دعویٰ کر سکتے ہم سچے ہیں تبھی موت کی تمنہ کی لیکن انہوں نے موت کی تمنہ نہیں کی کیوں نہیں کی قرآن مجید فقان حمید نے پہلے ہی اس کی خبر دی وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ عَبَدَا وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ ان گناہوں کی وجہ سے جو گناہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے یعنی یہ صرف زبان سے کہہ رہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت ہمارے لئے بنی ہے مگر خود بھی مانتے ہیں کہ جو ہم نے حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے جنت میں ہم ہرگز نہیں جائیں گے ان کا ضمیر اس بات کو تسلیم کرتا ہے اس لئے کبھی بھی یہ مرنے کی تمنہ نہیں کریں گے حدیث پاک میں ہے جامع البیان پہلی جل صفحہ نمبر 337 337 پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر وہ موت کی تمنہ کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ کہتے یہ ہے کہ جنت ہمارے لئے بنی ہے ہم تو جنت ہی ہیں جو کچھ بھی کر لیں لیکن مرنے کے لئے کسی صورت تیار نہیں انہیں موت سے بڑی کراہت ہے نفرت ہے صرف دنیا کی ہر سے ہے دنیا کے لئے ہی جینا چاہتے ہیں تو اسی بیان کیا گیا کہ یہ ان کا دعویٰ ایسا ہے جو خود ان کا دل نہیں مانتا اگر دل مانتا ہوتا کہ ہم ڈائریک جنتی ہیں تو پھر یہ دنیا میں رہنے کی اتنی حوص نہ رکھتے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا اور ضرور تم انہیں تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کا لالچی پاؤگے انہیں سب سے زیادہ جینے کی حوص ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا اور مشرکوں سے بھی زیادہ انہیں جینے کی حوص ہے مشرک مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں یہ مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ سمجھتے ہیں جو جینا ہے صرف دنیا میں جینا ہے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا تو وہ دنیا کی کتنی حوص رکھتے ہوں گے کیونکہ ان کے لئے تو صرف دنیا ان کے تصور میں ہے آخرت کا تو انہیں تصور ہی نہیں تو فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ یہودیوں کو جینے کی حوص ہے